اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ ہم سردیوں میں اپنے پیرٹس یا مرگا مرگیاں بکروں وغیرہ کو کیا دانا وغیرہ دے سکتے ہیں یا سوف پوڈ وغیرہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں مرگیاں اور بکروں وغیرہ کی آئیں چلیں سب سے پہلے ہم بکرے کے دانے کی بات کریں گے تو ہم بکرے کو دانا یہ دیکھیں چنے کے چھلکے کون کے پیسز وغیرہ ہیں یہ ہم دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لوسن دے سکتے ہیں ہم ڈیلی دپہر کے ٹائم صرف دپہر کے علاوہ کبھی بھی نہیں دینا ہوتا گرم ہے یہ مگر دپہر میں دیتے ہیں اس کو لوسن ہمیں کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے تو ہم سردیوں میں اس کو دپہر کے ٹائم ایک یا دو گڑی ڈال دیں ایک بکرے کو اس کے علاوہ ہم گڑ بھی دیں ڈیلی کیونکہ ظاہریں نزلے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی گڑ وغیرہ دیں بکرے وغیرہ کو نا پیس کے یہ تھی بکرے کی اب بات کرتے ہیں مرگیوں کی یہ ہے ہمارے پاس مرگیوں کا دانا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ ملی بھی ہے سردیوں کی وجہ سے ہم نے فیڈ ملائی بھی ہے ویسے گرمیوں میں بھی دیتے ہیں مگر کم دیتے ہیں سردیوں میں ہم زیادہ دیتے ہیں مرگیوں کو دانا دیں اور کوشی کریں فیڈ ان کے دانے میں ملا دیں سردیوں میں انڈے بھی اچھا دیں گی اور یہ گرم ہوتی ہے تو فائدے مند دیں سردیوں میں مرگیوں کے لیے اور اس کے علاوہ مرگیوں کو لوسن بھی دیں ایک دن چھوڑ کے کچھ پتے دال دی بہت شوق سے کھاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے مچھلی کے کیفزول یہ بھی ہم ڈیلی دیں مرگیوں کو سردیوں میں اس کے علاوہ بکرے اور مرگیوں کو اپنے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں سردیوں میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو صرف وہ تھی جو فائدے مند سردیوں میں ہیں یہ خوراک بتائیے اب چلتے ہیں ہم توتو کی طرف ان کا بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ کیا دیتے ہیں سردیوں میں خوراک دانا وغیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے فنچ کا دانا جس میں ہم نے لال کنگنی ملائی بھی ہے یہ سردیوں میں کھدانا ہے گرمیوں میں نورمل کنگنی کھلاتے ہیں اور سردیوں میں اس کے ساتھ مثال کے طور پر 70% اگر نورمل کنگنی ہے تو 30% لال کنگنی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم یہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم فنچز کو دیتے ہیں لوسن ٹھیک ہے لوسن نیوز کرواتے ہیں ہم فنج کو ایک دن دو دن چھوڑ گئے اور اس کے علاوہ ہم انڈا بھی دیتے ہیں فنج کو سردیوں میں گرمیوں میں نہیں دیں گے فنج کو سردیوں میں انڈا دیں گے ہفتے میں ایک دو دن اس سے دہارہ نہیں دیں گے یہ ہمارے پاس ہے لب بٹس وغیرہ فشر وغیرہ یہ نورمل دانہ ہے جو ہم گرمیو میں دیتے ہیں گرمیوں سردیوں ایک ہی دانہ ہوتا ہے بس اس کے اندر میں نے ملاے واہ ہے مچھلی کا کیپسول مثال کے طور پر آپ کا ایک کلو دانہ میں دو یا تین مچھلی کے کیپسول ملا کے آپ دے دیں یہ سردیوں کے لئے ٹھیک ہے تو باقی فنچ وغیرہ کے دانے میں بھی آپ ملا سکتے ہیں مگر تھوڑا کم مچھلی کا کیپسول آپ ملا سکتے ہیں سردیوں میں ٹھیک ہے کیونکہ گرم ہوتا ہے مچھلی کا کیپسول اس وجہ سے اور ہم لف برڈ وغیرہ کو بھٹا لف برڈ یا آسٹریڈین مگرہ کو ہم دیتے ہیں بھٹا اور بھٹا ایسا لیں جو نرم دانے والا ہو یہ دیکھیں بلکل نرم دانے ہو جو حرام سے کھا لے پیرٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم دیتے ہیں ہفتے میں تقریباً تین دن دو دن ٹھیک ہے اور اگر کسی کے ساتھ بچے ہیں کسی پیر وغیرہ کے ساتھ تو آپ وہ ڈیلی دیں بھٹا ٹھیک ہے تو ہم اور باقی لف برڈ کو لوسن مگرہ بھی یوز کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور آسٹریڈین مگرہ کو میں یہی دانہ دیتا ہوں لب بڑ والا ٹھیک ہے تو آپ ویسے آسٹریڈین کا الگ دانہ ہوتا آپ دکان پہ جا کے بولیں آسٹریڈین کا دانہ تو وہ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی کچھ بھی چیز پوچھنی ہو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ وغیرہ کر کے ٹھیک ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن نبائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں جدا کلدہ اللہ حافظ